الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاک مدینہ کی برکتیں یہ مضمون عاشقان رسول کی 130 حکایات کے صفحہ 52 تا 67 سے لیا گیا ہے دعا عطار یا رب المصطفی خاک مدینہ کی برکتیں رسالہ کے 16 صفحات جو کوئی پڑ یا سن لے اس کو خاک مدینہ کے ذرے ذرے سے والیہانہ محبت عنایت فرما ایمان و آفیت کے ساتھ خاک مدینہ پر اس کو موت اور خاک مدینہ میں مدفن نصیب کر آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلوہ للحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان بلال پیارے پیارے اسلامی بھائیو عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ ایک سرطہ پا عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے ایمان لانے اور غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے حسین ایام سرکارِ آلی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے لیکن وسالِ ظاہری کے بعد ہجرِ رسول کی تاب نالا کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ سے ہجرت کر کے ملکِ شام کے علاقے داریہ میں سکونت اختیار فرمائی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدارِ فیضِ آثار سے مشرف ہوئے لبہائِ مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت و محبت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے مَا حَذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَال اَمَا آنَا لَكَ اَن تَزُورَنِي يَا بِلَال یعنی اے بلال یہ کیا جفا ہے کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو عاشقِ بے مثال حضرتِ سیدنا بلال رضی اللہ عن بیدار ہوتے ہی حکمِ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں مدینِ منورہ زادہ اللہ شرف و تادیمہ کی جانب روانہ ہو گئے اور سفر کرتے ہوئے مرکزِ اُششاق دیارِ مدینہ کی نورانی اور پرکے فضاوں میں داخل ہو گئے بے تابانہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارِ پرانوار پر حاضر ہوئے زبط کے بندھن ٹوٹ گئے آنکھوں سے آنسوں کا تار بند گیا اور اپنا چہرہ مزارِ پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے حضرتِ سیدنا بلال رضی اللہ عن کی آمد کی خبر سن کر گلشنِ رسالت کے دونوں مہکتِ پھول سیدینہ حسنینِ کریمین یعنی حضراتِ سیدینہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی تشریف لے آئے حضرتِ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگے شہزادوں نے فرمائش کی اے بلال ہمیں ایک بار پھر وہ آزان سنا دیجئے جو آپ نانا جان صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں دیا کرتے تھے اب انکار کی گنجائش کہاں تھی چنانچہ حضرتِ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مزد النبوی شریف علی صاحبِ حس صلات و سلام کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں آزان دیا کرتے تھے جب حضرتِ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر سے آزان کا آغاز فرمایا تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تاظیمہ میں حلبلی مج گئی اور لوگ بے تاب ہو گئے جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے کلمات کہے تو ہر طرف آہو بکا کا شور برپا ہو گیا پھر جب اس الفاظ پر پہنچے اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو لوگ بے تابانہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا سرکارِ نامدار صلی اللہ علی وآلہ وسلم مزارِ پنہ انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے وسالِ ظاہری کے بعد مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرفوں و تاظیمہ میں اس دن سے زیادہ کبھی گریہ و زاری نہیں ہوئی اس واقعے کے بعد عاشقِ بے مثال حضرت سین بلال رضی اللہ عنہ تادمِ حیات سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تاظیمہ حاضر ہوتے اور ادان دیا کرتے تھے جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزِ بلال بس میری جھولی میں ڈال دو صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد وعلی علی وصوحبی و بارکہ وسلم غرناطہ کا مایوس العلاج مریض ابو محمد اشبیلی اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک ایسے بیمار کے ہاں ٹھہرے جو طبیبوں کی طرف سے لا علاج قرار دیا جا چکا تھا اس بیمار کے خادم ابن ابی خسال نے رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں عریضہ لکھا جس میں اس نے اپنے آقا کی بیماری کا ذکر کیا تھا وہ درخواست کی تھی کہ اسے شفا نصیب ہو ابو محمد فرماتے ہیں وہ عریضہ لیے ایک زائر مدینہ غرناطہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعلیمہ حاضر ہوا اس نے جو ہی یہ خط دربارے رسالت میں پڑھا بیمار کو غرناطہ میں شفا مل گئی فقط امراض جسمانی کی ہی کرتا نہیں فریاد گناہوں کے مرض سے بھی شفا دو یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد وعلالہ وصحبہ و بارکہ وسلم زمزم کا باکمال ساقی شیخ ابو ابراہیم وراد رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حج و زیارت کی سعادت پائی زادہ قافلہ کی قلت یعنی اخراجات کی کمی کے سبب قافلے والے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعلیمہ میں مجھے اکیلا چھوڑ کر روانہ ہو گئے میں نے بارکہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کی یا رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم میرے رفقہ مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں جب سویا تو خواب میں آمنہ بی بی کے لال صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا آپ صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مکہ شریف جاؤ وہاں ایک شخص زمزم کے کونے پر پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہا ہوگا اس سے کہنا رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دو میں حسب ارشاد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ پہنچا اور زمزم شریف کے کونے پر گیا جہاں ایک شخص پانی کھینچ رہا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں وہ کہنے لگا ٹھہرو میں ذرا لوگوں کو پانی پلا لوں جب وہ فارغ ہوا تو رات ہو چکی تھی اس نے کہا بیت اللہ شریف کا تواف کر لو پھر میرے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ کے بالائی یعنی اونچائی والی حصے کی طرف چلو چنانچہ میں تواف سے مشرف ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کے قدم با قدم چل پڑا جب صبح قریب ہوئی تو میں نے خود کو ایسی وادی میں پایا جس میں بہت گھنے درخت اور پانی کے چشمے تھے میں نے سوچا یہ وادی تو میری وادی شف شاوہ جیسی لگتی ہے جب اچھی طرح سپیدہ سہر یعنی فجر کا اجالہ نمودار ہوا اور میں نے غور سے دیکھا تو واقعی وہ وادی شف شفاوہ ہی تھی میں خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا اور اپنے مکان پہنچنے کی داستان کرامت شان سنا کر سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا لوگوں نے میرے قافلے کے متعلق دریافت کیا میں نے انہیں بتایا کہ وہ تو مجھے مفلس و نادار سمجھ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعدیمہ میں اکیلہ چھوڑ کر سوے وطن روانہ ہو گئے تھے کچھ لوگوں نے میری بات کو درست تسلیم کیا اور بعض نے مجھے جھٹلایا چند ماہ گزرے تو میرا قافلہ آ پہنچا اور لوگ حقیقت حال سے واقف ہوئے اور الحمدللہ عز و جل سب نے مجھے سچا مان لیا چونکہ پہلے زمانے میں اونٹوں اور خچروں وغیرہ پر سفر ہوا کرتا تھا غالباً اسی وجہ سے قافلہ کچھ مہینوں کے بعد پہنچا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد وعلالہ وصحبہ و بارکہ وسلم تین روپیہ مدینہ تین روپیہ ملتان یہ حکایت کسی نے مجھے یعنی عاشق مدینہ افیعن کو کافی عرصہ قبل سنائی تھی اپنی یادداش کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی سعی کرتا ہوں حاجیوں کا ایک قافلہ مدینہ الاولیاء ملتان پاکستان سے مدینہ المصطفیٰ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ چلا اس میں ایک مدینہ کا دیوانہ بھی شامل تھا حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ سے فراغت کے بعد جب سب ملتان شریف پہنچ گئے ایک حاجی نے دیوانے کو چھیڑتے ہوئے کہا تجھے بارگاہ رسالت سے کوئی سند بھی عطا ہوئی یا نہیں وہ بولا نہیں اس حاجی نے اپنے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ایک چٹھی دیوانے کو دکھاتے ہوئے کہا دیکھ مجھے روزہ انور پر یہ سند ملی ہے چٹھی میں لکھا تھا تیری مغفرت کر دی گئی ہے دیوانہ یہ پڑھ کر بے قرار ہو گیا اس نے رونا دھونا مچا دیا اور یہ کہتے ہوئے چل پڑا میں بھی اپنے پیارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغفرت کی سند لوں گا گرتا پڑتا جب روڈ پر آیا تو ایک بس کھڑی تھی اور کنڈیکٹر آواز لگا رہا تھا تین روپیہ مدینہ تین روپیہ مدینہ دیوانہ لپک کر بس میں سوار ہو گیا تین روپیہ ادا کیے اور بس چل پڑی کچھ ہی دیر بعد کنڈیکٹر نے صدا لگئی مدینہ آ گیا مدینہ آ گیا دیوانہ بس سے اتر گیا سبحان اللہ وہ سچمچ مدینہ ہی میں تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے سبز سبز گمبد اپنے جلوے لٹا رہا تھا اس نے بیتابی کے ساتھ قدم آگے بڑھائے مسجد النبوی یہ شریف علی صاحبیہ صلات السلام میں داخل ہوا سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو گیا اس کے سینے میں تھما ہوا اشکوں کا توفان آنکھوں کے راستے امنڈ نہیں لگا بعد سلام اس نے برستی ہوئی آنکھوں سے مغفرت کی سنت کی التجائے شوق پیش کر دی ناگاہ ایک پرچہ اس کے سینے پر گرا بے قرار ہو کر اس نے پڑھا تو لکھا تھا تیری مغفرت کر دی گئی ہے اس نے مقاقض احتیاط سے جیب میں رکھا اور خوش خوش باہر نکلا وہی بس نظر آئی کنڈیکٹر صدائیں لگا رہا تھا تین روپیہ ملتان تین روپیہ ملتان دیوانہ بس میں سوار ہو گیا تین روپیہ ادا کیے بس چل پڑی کچھ ہی دیر کے بعد کنڈیکٹر نے آواز لگئی ملتان آ گیا ملتان آ گیا دیوانہ اترا اور اپنے کافلے والوں کے پاس آ پہنچا چونکہ یہ سب چند لمحوں میں ہی ہو گیا تھا لہذا تمام حجاج ابھی وہی موجود تھے انہوں نے جب دیوانے کے پاس سند دیکھی تو حیران لے گئے انہوں نے دیوانے کا بڑا احترام کیا خصوصا جس حاجی نے دیوانے کے ساتھ مزاق کیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے اپنے جرم سے توبہ کی دیوانے سے بھی معافی مانگی اور عظم کیا کہ جب تک سند عطا نہ ہوئی ہر سال حج کروں گا اور حاضر دربار مدینہ ہو کر سند مغفرت کی خیرات مانگتا رہوں گا مجھے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امید واسق ہے کہ مجھ گناہگار کو مایوس نہیں فرمائیں گے دیوانہ اپنے آپ میں نہ تھا چند ہی روز میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ حاجی اب تک ہر سال برابر حاضری حرمین شریفین سے مشرف ہو رہا ہے تادم تحریر آٹھ شوال المکرم چودہ سو تینتیس سنہجری واقعہ سنے کم و بیش پینتیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے فی الحال اس حاجی کے احوال معلوم نہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ و بارک عباس سلم آقا کے کرم سے گمشدہ بیٹا مل گیا شیخ اب القاسم بن یوسف اسکندرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں تھا ایک عاشق رسول کو دیکھا وہ قبر انور کے پاس کچھ اس طرح سے فریاد کر رہا ہے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا وسیلہ پکڑتا ہوں تاکہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے میرے استفسار پر اس نے بتایا جدہ شریف سے آتے ہوئے میں قضاء حاجت کے لئے گیا اسی اصنا میں میرا بیٹا لا پتا ہو گیا چند سال بعد وہ شخص مجھے مصر میں ملا تو میں نے اس کے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا اس نے بتایا الحمدللہ عزوجل مجھے میرا بیٹا مل گیا تھا ہوا یوں تھا کہ ایک قبیلے نے اسے زبردستی اپنا غلام بنا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا تھا اسی قبیلے کی ایک عاشق رسول اور نیک سیرت خاتون نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ یوں فرمایا مصری نوجوان کو آزاد کروا کر اس کے گھر بھیج دو چنانچہ اس عاشق رسول خاتون کی سفارش پر میرے بیٹے کو آزاد کر دیا گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد وعلا لہی وصحبی و بارکہ وسلم آقا کو پکارنے سے کمزوری دور ہو جاتی حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سالم سجل ماسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کی زیارت کی نیت سے پیدل چلنے والے قافلہ مدینہ کا مسافر بن گیا دورانے سفر جب کبھی کمزوری محسوس ہوتی تو ارز کرتا انا فی زیافت کا یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی زیافت یعنی مہمانی میں ہوں تو وہ نا توانی یعنی کمزوری فوراں زائل ہو جاتی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکا ماندہ ہے وہ جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم گمبد خزرہ دیکھ کر دم نکل گیا مولانا حافظ بصیر پوری اپنے سفر نامہ حج میں لکھتے ہیں سن 1972 ایسوی میں مجھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا غالباً رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ تھا ایک عاشق رسول اپنے ساتھیوں کو مجبور کر کے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و و تعظیمہ سے قبل از وقت ہی مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ لے آیا اور آتے ہی سامان سے بے پرواہ ہو کر آقا دو جہاں سلطان کونوں مکہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو گیا سلام عرض کرنے کے بعد دو نفل ادا کیے اور باب جبریل سے باہر نکلا پلٹ کر گمبد خزرا پر نظر ڈالی اور غش کھا کر گر پڑا مو سے خون بہنے لگا اور تڑپے بغیر تھنڈا ہو گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش گمبد خزرا پر نگاہ پڑتے ہی کھا کے غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبیہ وسلم قرض ادا کروا دیا حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے بیان کرتے ہیں کہ یمن کے ایک آدمی نے میرے والد صاحب کے پاس ایٹی اسی دینار رکھواتے ہوئے عرص کی اگر ضرورت پڑے تو انہیں خرچ کر لینا جب واپس آؤں تو مجھے ادا کر دینا اور وہ خود جہاد کے لیے چلا گیا اس کی جانے کے بعد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ میں سخت قہد اور خوشک سالی نے غلبہ کیا والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ دینار لوگوں میں تقسیم کر دیئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے اپنی رقم طلب کی والد محترم نے کہا کل تشریف لائیے اور خود اس رات مزد النبوی یہ شریف میں ٹھہرے رہے کبھی مزار فائز الانوار پر حاضر ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم بار کے طلبگار ہوتے اور کبھی ممبر اطہر کے پاس آ کر دعاوں التجا کرتے حتیٰ کہ سپیدہ سہر نمودار ہونے لگا دھندل کے میں ایک شخص نے تھیلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا اے محمد بن منقدر یہ لیجئے آپ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھا کر تھیلی لے لی کھول کر دیکھا تو اس میں ایٹی اسی دینار تھے صبح ہوئی تو رقم رکھوانے والا شخص آ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایٹی اسی دینار اس کے حوالے کر دیئے یوں آپ رحمت اللہ علیہ اس بارے قرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے سب اکدوش ہو گئے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد وعلیہ وصحبہ وآلہ وسلم ترک مریض کا علاج مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ میں ایک شخص کو دیکھا گیا جو زخموں سے چور چور تھا معلوم ہوا وہ ترکی کا باشندہ ہے اور ففٹین پندرہ سال سے بیمار ہے ترکی میں علاج ناکام رہا کسی نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ کی خاک شفا استعمال کرنے کا مشورہ دیا ترک مریض نے ہدایت پر عمل کیا جو مرض پندرہ سال میں ٹھیک نہ ہوا الحمدللہ عز و جل وہ ایک سال میں دو حصہ ختم ہو گیا وہ ترک رو رو کر اپنا دردناک واقعہ سنایا کرتا اور خاک مدینہ کے گنگایا کرتا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آس تانے سے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے بے شک خاک مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اگر اعتقاد صادق ہو تو انشاء اللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی الحمدللہ عز و جل مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ کی مٹی میں شفا ہونی کی بشارتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں چنانچہ تین فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائزہ ہوں نمبر ون غبار المدینہ شفا من الجزام یعنی خاک مدینہ میں جزام سے شفا ہے حضرت علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی مبارک خاک کوڑ اور صفی داگ کی بیماریوں بلکہ ہر بیماری سے شفا ہے نمبر ٹو غبار المدینہ یبرع الجزام یعنی خاک مدینہ جزام کو اچھا کر دیتی ہے نمبر تری وَالَّذِينَ نَفْسِ بِيَدِهِنَّ فِي غُبَارِهَا شِفَاءً مِّنْ كُلِّدَا اُز ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے بے شک خاک مدینہ ہر بیماری کی شفا ہے مدینہ کی مٹی اور پھلوں میں شفا جسم القلوب میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ کی مٹی اور پھلوں میں شفا رکھی ہے اور کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے خاک مدینہ میں ہر مرس شفا ہے اور بعض احادیث مبارکہ میں مِنَ الْجُزَامِ وَالْبَرَسِ یعنی کون اور پھل بھری یعنی برس سے شفا کا ذکر ہے اور بعض اخبار میں مدینہ کے ایک خاص مقام سعیبی عوام اس جگہ کو خاک شفا بولتے ہیں کا تذکرہ ہے بعض روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ اس خاک سے بخار کا علاج کریں بزرگوں سے اس خاص مقام سعیب کی خاک مبارک سے علاج کی حکایات بھی ملتی ہیں حضرت سیدنا شیخ مجددین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا میں نے مقام سعیب یعنی خاک شفا سے خاک مدینہ لی اور پانی میں قلیل مقدار میں گھول کر پلائی الحمدللہ اسی دن شفا یاب ہو گیا خاک شفا سے ورم کا علاج شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن دنوں میری مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ میں حاضری تھی کسی مرس کے سبب میرا پاؤں سوج گیا طبیموں نے مل کر اسے محلک آرزہ محلک آرزہ یعنی حلا کر دینے والا مرس قرار دیتے ہوئے علاج سے ہاتھ رک لیا میں نے مقام سعیب سے خاک پاک لی اور استعمال شروع کیا الحمدللہ عزوجل تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے ورم یعنی سوجن سے نجات مل گئی عشقان رسول مقام سعیب کو خاک شفا کے نام سے جانتے ہیں افسوس وہ مبارک جگہ اب چھپا دی گئی ہے بسہ اوقات اشاک کھود کر خاک شفا حاصل کر لیتے ہیں مگر انتظامیاں ڈامڑ وغیرہ ڈال کر پھر سے بند کر دیتی ہے مدینہ کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرس کی دوا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبیہ وبرکہ وسلم دنیا کے لیے مال جمع کرنے والے بے عقل ہیں فرمانے مصطفیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو